چترال میں ایک ایسے دارہ بھی موجود ہے جو پیاس کی مختلف انواع اور اقسام کی میاری بیج تیار کرتا ہے یہ بیج یعنی توہم نسرب چترال بر کے مختلف علاقوں میں زمیداروں کو فراہم کی جاتی ہے بلکہ ملکی دیگر ایسوں سے بھی اس کا ڈیمانڈ آتا ہے اس ادارے میں تیار ہونے والی پیاس کی طہم اتنا میاری ہے کہ پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک کو بھی ایک سپورٹ کیا جاتا ہے یہ ادارہ باقیدہ طور پر وزارت نشتر فوڈ سیکروٹی اینڈ ریسرچ کے ساتھ ریجسٹرٹ ہے وفاقی حکومت کے ذریعنی کام کرنے والی فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن اینڈ ریسرچ جپارمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل محمد عظم خان کی سربراہی میں دیگر افسران نے بھی اس ادارے کا دورہ کر کے ان کی پیداوار پر نہائیت اتمنان کا ظہار کیا اس ادارے کے اسپیکشن کرنے والوں میں ڈاکٹر حیات اللہ خان ترین ریجسٹرار نظر اقبال ڈائریکٹر اور انیت اللہ ریجنل ڈائریکٹر خبر پختنخواہ شامل تھے ان افسران نے اس ادارے میں پیاز کی تہم یعنی سیڈ کے مصطلب مراحل کا تفصیل معاینہ کیا جس میں پیاز کو الگ کرنے کے بعد اسے دونا اور پھر مناسب درجہ حرارت میں سٹور کر کے پیکنگ تک کا کام علامیار کا ہوتا ہے معاینہ کرنے والے آپ سرانی میڈیا سے بھی باتشیت کر لی تو یہاں حاکر میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں جیسے ہم نے سنا تھا اس کو ایس سٹی پایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کامپنیز اور بھی آنی چاہیے کیونکہ اس وقت پہلے بھی میں نے بہت دفعہ کورٹ کیا کہ پاکستان جو ہے ففٹی بیلین روپیز کا سیڈ امپورٹ کر رہا ہے ہم ان فصلات پر توجہ زیادہ سے زیادہ دے دیں جن کی تو ہم ہم باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل ہر سال بڑھتا جا رہا ہے تو مگنسکال سٹیٹ کامنی کا جہاں تک ذکر ہے تو اس نے بہترین رول ادا کر دیا ہے اور یہی اس ڈپارٹمنٹ کی منشاہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سٹر کو انگیج کریں اس چیز میں اور پھر پرائیویٹ سٹر کو ہم پبلیس سٹر کے ساتھ لنک اپ کریں تو یہ قوالیٹی جیسے ان شور کر رہے ہیں تو اسی قوالیٹی پہ بہت جلد یہ پاکستانی مارکٹ میں بھی مقام بنا لیں گے اور امید ہے کہ ایکسپورٹ کے ساتھ جس طرح ان کی پچھلے پانچ سالوں کی کیٹا یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ مارکٹ میں بھی ہیں تو یہ اور زیادہ ترقی کریں جو بھی ان کی نئی پروڈکٹس ہیں کیونکہ خاصل کے برانی نئے جو پروڈکٹس ہیں جو ان کے اپنی ہیں تو وہ آ کر کے پلان بیٹن رائٹس ریجسٹری میں ان کو جو ہے پروڈکٹ کریں تاکہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ پیٹنٹ ہو اور کوئی بندہ اس کو چوری نہ کر سکیں پیاس کی تو ہم کیار کرنے والے اس ادارے کی جنب منیجر سجاد علی نے بھی اس کے مطالق ازار خیال کیا ہم سپیشلائز ہیں انیان سیٹ پروڈکشن میں ہم چترال میں پیاس کا بیج بناتے ہیں اور تقریبا ہمارے پاس کوئی ایکیس مختلف ورائٹی ہے جن کا بیج بناتے ہیں پاکستان کی مارکٹ کے لیے اور ایکسپورٹ کی مارکٹ کے لیے تو یہاں پہ سیٹ تیار ہوتا ہے ہم یہاں پہ چترال کے اندر کوئی فائف ہنڈرڈ ہمارے گروورز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور سیٹ بنانے کے بعد پھر چترال سے وہ سارا پورے ملک میں رسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس ادارے کے ساتھ چترال میں پانچ سو تک ذمہ دار کام کرتے ہیں جن میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہیں یوں مردوں کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ خواتین کو بھی بائیزت طریقے سے حلال کمانے کا موقع فرام کرتی ہے واضح ہے کہ اس ادارے سے بیرون ممالک کو بھی بڑی اقدار میں پیاس کا آلام یارکا سیٹ یعنی بیج ایکسپورٹ کی جاتی ہے جس سے ہمارے ملک کو کافی مقدار میں ذریعہ مبادلہ بھی ملتا ہے اگر حکومتی سطح پر اس قسم کے اداروں کی حسن عبضائی کی جائے تو یہ ذریعہ مبادلہ کمانے کا بڑا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ہم بیرون ممالک سے سیڈ مونگانے پر عرب روپے خرچ کرنے سے بھی بچ جائیں گے اس ادارے میں پیاس کی مختلف اقسام کا آلام یارکا بیچ تیار کی جاتی ہے جو نہیں صرف چترال برکی ذمہ داروں کو بلکہ ملک کی چاروں صوبوں اور کبھی کبھار برون ملک کی ذمہ داروں کو بھی بجائے جاتا ہے جس سے ذمہ داروں کو پیاس کی اچھی خاصی پیداوار اکتی ہے اور ان کو نخصان کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا اہنزادوں کا علمات واروکی پاکستان ٹھوڑے چترال